موسیقی کل بھوشن جادف کے معاملے میں پاکستان کی پول کھل رہی ہے ہیک ستد انتراشتری نیائیالے نے پچھلے سال کہا تھا کہ پاکستان کو جادف کو دوشی ٹھہرائے جانے اور سزا کی پربھاوی سمیقشا اور پنر وچار کرنا چاہیے اور اسے بینہ دیری کیے بھارت کو راجنیک پہنچ پردان کرنا چاہیے لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا ویدیش منترالے کے پروکتہ انوراک شریفاستف نے کہا کہ پاک نے آئی سی جی کے آدیش کا اولنگن کیا ہے اسے سپشٹ ہے کہ اس ماملے میں پاکستان کا رخ گمبیر نہیں ہے اور بادھا ڈالنے والا ہے حالانکہ پاکستان نے کل بھوشن کے ساتھ بھارتی راجنیک کی ملاقات کرانے کی بات مان لی لیکن جب ادھکاری ملاقات کرنے پہنچے تو کئی شرطیں رکھتی بھارتی ادھکاری جب جادف سے ملاقات کرنے پہنچے تو پاکستانی ادھکاریوں نے باتشیت کو وفل کرنے کی کوشش شروع کر دی کل بھوشن سے بھارتی ادھکاریوں کو اکیلے بات نہیں کرنے تھی اتنا ہی نہیں باتشیت کی ریکارڈنگ تک کی جا رہی تھی اس دوران کل بھوشن کافی پریشان لگ رہے تھے ویدیش منترالے کے پروکتہ انوراک شریفاستف نے کہا بھارتی ادھکاریوں نے پاک ادھکاریوں کی اس باتشیت میں شامل ہونے کا ویروت بھی کیا لیکن وہاں سے نہیں ہٹے ملاقات کے لیے پاکستان کی اور سے ایسی ویوستہ کی گئی تھی جس سے کل بھوشن کے ساتھ من مطابق باتشیت کی ہی نہیں جا سکتی تھی ہم نے پہلے ہی کہا تھا اس ملاقات میں پاکستان کا کوئی ادھکاری نہیں ہونا چاہیے پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے دوہزار انیس کے فیصلے کو پوری طرح سے لاغو نہیں کیا اور خود کے دعوے کا بھی پالن نہیں کیا دراصل جادف پر ریویو پیٹیشن دائر کرنے کے لیے جادف کے پاس اب 20 جولائی تک کا وقت ہے ایسے میں پاکستان نے کہا تھا کہ جادف نے اپنی فاسی کی سزا کے خلاف ریویو پیٹیشن دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن بھارت نے پاکستان کی اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا اور کہا کہ جادف پر دباو بنا کر ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے اس کے بعد پاکستان نے بھارتی آدھکاریوں کے ساتھ تو ان کی ملاقات کرانے کی مانگ مان لی لیکن اب آدھکاریوں ان سے ملنے گئے تو ان کی باتچیت کی ریکارڈنگ کی جانے لگی پاکستان نے ایسا کر کے سیدھے طور پر آئی سی جے کے فیصلے کا اولنگھن کیا ہے ایسے میں بھارت جلد دوبارہ آئی سی جے کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے پاکستان نے انتراشتری قانون کا اولنگھن کیا ہے بھارتی آدھکاریوں سے جادف کی ملاقات کرا کے اس نے کیول اس بات کا دکھاوا کیا کہ وہ آئی سی جی کے آدھے شکا پالن کر رہا ہے لیکن جس طرح کی ملاقات کی ویوستہ پاکستان نے کی ہے اس سے جادف ماملے میں نیائے ملنے کی امید نہیں ہے اور اب بھارت سرکار اسے انتراشتری ستر پر اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے تاکہ پاکستان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لائے جا سکے اسی طرح کی خبریں میں اکلے لاتی رہوں گی تب تک کے لئے بانے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ ساتھ چڑھنے کے لئے شکریہ